اسلام علیکم میں ہوں امداد سمرو معاملہ ہے آصفہ بھٹو زرداری کے متحرک ہونے کا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ایک نئے مشن پر رماندہ ماں ہو چکی ہوئی ہے ان معاملات پر بات کریں گے لیکن پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چلتے ہیں اور پھر وہ جو پچاس کروڑ روپے میں ایک ایم پی اے بکرا ہے ایک ووٹ پچاس کروڑ روپے کا اور خریدار جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیاں لگ رہی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ اس کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا گیا ہے سپریم کورٹ کا بھی تو اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے جو متحرک ہوئی ہے جب سے باغی نور عالم خان صاحب اب ان کو میں باغی کہا کروں عمران خان صاحب کے ساتھ بغاوت کی پیپلز پارڈی میں تھے وہاں بغاوت کرتے تھے اور اب حکومت کے اتحاد ہی تو نہیں ہے پوزیشن میں ہے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سیٹ پر بیٹھ کر صحیح والا کام کر رہے ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کرنا چاہیے جس کے لیے یہ والا ادارہ بنا تھا پارلیمنٹ کا سب سے بڑا جو احساب کا سب سے بڑا ادارہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ گیا تھا تہبہ گل صاحبہ کا تہبہ گل کو جنہوں نے حراسہ کیا سابق شہمین نیب ان کو ایک بار پھر صلب کر لیا گیا ہے گیارہ آگست کو اور اشارہ دے دیا گیا ہے کہ وہ جو ڈیم والے بابا تھے بابا رحمتے ساکیب نصار صاحب جو عدالت میں بلا بلا کر اچھے اچھوں کی اچھے اچھے عزتدار لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے چیف جسٹس کی گرسی بار بیٹھے ہو کر بلکہ ایک بار کہہ دیا تھا رہا نا اپنا خواجہ ساد رفیق صاحب نے یار آپ تو میں یہاں پر بہزت ہونے کے لیے بلاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ سائٹ پر مجیرے ریلوے تھے اور تم بیانات دیتے ہو تم ایسے کرتے ہو میں دیکھ لیتے ہو اس طرح کا انداز ہوتا تھا تو ان کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اندیا دیا ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے گا ڈیم فنڈ کے معاملے پر محمد ڈیم فنڈ کی انکوائری تھی اس کا معاملہ تھا اس میں خرد مرد کا معاملہ تھا اور پھر برجیس طاہر صاحب نے سوال اٹھایا کہ جی وہ جو ڈیم فنڈ کے لیے پیسے کٹھے کیے گئے تھے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور جتنے پیسے انہوں نے بتایا تھا کہ جی نو ارب روپے اکٹھا کیا گیا ڈیم فنڈ میں اور تیرہ ارب روپے اشتہارات پر خرچ کیا گیا برجیس طاہر نے کہا تو اس پر پبلک اکانس کمیٹی کے چیمین نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پھر اس پر دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی پھر ضرورت پڑے گی تو بلا لیں گے ساکم نصار صاحب سابق چیف جسٹس کو یہاں ہوتا نہیں ہے ایسا کہ سوائے سیاستدان کے یا سوائے کسی کمزور سیویلین بیروکریٹ کے کسی اور کو طلب کیا جائے کسی ادارے میں اس کا اعتصاب کیا جائے عدالت چیف جسٹس سابق چیف جسٹس وہ وہاں کے تو سپریم کورڈ آف پاکستان کے ریجسٹرار کو کوئی نہیں بلا سکتا وہ اگر کوئی بلاتے ہیں پبلک اکانس کمیٹی بلایا کرتی تھی تو وہ نہیں جاتے تھے لیکن بہرحال نور علم خان صاحب نے اشارہ دے دی ہے جس طرح وہ سابق چیمین نیب کے معاملے کو لے کر وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ٹچی ہوئے ہوئے ہیں ٹچی مناسب لفظ ہے یا کم از کم وہ اس میں فوکسڈ ہیں کہ نہیں زیادتی ہوئی ہے وہ اعتصاب کے سربراہ کے طور پر وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے وزیراعظم کو بلیک میل کرتے رہے ایک عورت جو ان کے پاس سائل بن کر آئی تھی ان کو حراسہ کرتے رہے پھر اپنے ادارے کے ذریعے ان کی ویڈیوز بنوائیں جو کہ ان کا الزام ہے وہ کہہ رہے ہیں پبلک اکانس کمیٹی کے چیئرمن ان کے ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہمیں سپریم کورٹ میں جا کر یہ کہنا پڑا کہ جی آپ ہمیں کام سے نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس ثبوت ہیں ان کے خلاف تو ہم یہ جا کر کہیں گے لیکن اس جو معاملے میں آج پبلک اکانس کمیٹی میں پیش ہوئے تھے شہزاد سلیم صاحب اور ڈی جی نیب تھے جو براہ راست جن کے اوپر الزام ہے اور پھر نیب کے سربراہ کے طور پر قائم مکام سربراہ کے طور پر شہزاد سلیم صاحب نے وہی باتیں کی جو کہتے آ رہے تھے پبلک اکانس کمیٹی نے اسی طرح ان سے استفسار کیا جس طرح پہلے سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن جو سب سے اہم چیز جو ہوئی وہ ہوئی شیخ روحیل ازگر صاحب دبند قسم کے میں نے کوئی روحیات نہیں رکھتے بات کرتے ہوئے اگر کسی کے اوپر انہیں بات کرنی ہو کرنی ہو چپ بیٹے ہوتے تو پنجابی سٹائل ہوتا ہے اسی طرح دھوتی وہ تحمد اور وہ کرتہ پہن کر اور خصہ پہن کر وہ پھر رہے ہوتے تو اپنا ان کا سٹائل ہے اپنا انداز ہے سیاست کرنے کا ڈیرہ چلانے کا تو شیخ روحیل ازگر صاحب نے وہاں پر جب بات چیز چل رہی تھی کیونکہ آرگومنٹ چل رہا تھا اب اس میں میں جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے اس میں میں جو شیخ روحیل ازگر صاحب نے کہا کہ جی اچھا معاملہ پڑھا کہ آپ عدالت کیوں چلے گئے مطلب ہم آپ کو بلا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اور آپ جا جا کر عدالت میں چلے جاتے ہیں آپ جہاں پر آ کر کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ سے جو پوچھا جاتا ہے آپ اس میں اس میں آ کر ہمیں جواب دیں تو اس پر شیخ روحیل ازگر صاحب نے کہا کیونکہ جو چیئرمن چیئرمن کیا رہوں ڈی جی نیب تھے اور اپنا مقام چیئرمن نیب انہوں نے عدالت کو جا کر کہا کہ جی روکا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہمارے خلاف کاروائی کرنے سے اور ہمیں احکامات جاری کرنے سے احکامات کیا تھے بی آر ٹی ملم جبا اور دوسرا وہ کیا تھا بلینٹری سونامی خبر بینک عمران خان صاحب کی خبر پختونخواہ حکومت کے متعلق جتنے مقدمات تھے اس کے لیے اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا تھا کہ وہ کیوں بند پڑے ہوئے کیونکہ ان کا ڈائریکٹ لنک تھا طیبہ گل کیس کے ساتھ کہ طیبہ گل کا الزام تھا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے ویڈیو لے کر میری جو میرے ساتھ جو حرایس کر رہے تھے مجھے چیئرمن نیب اس وقت تو میں نے ان کو عمران خان صاحب کو جا کر شکایت کی انہوں نے میری ویڈیو لے کر چیئرمن نیب کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اپنے مقدمات بند کروا دیئے مقدمات یہی تھے جو میں نے بتا دیئے تو اس کے اوپر چلے گئے تھے اپنا مقام چیئرمن صاحب بھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمیں اس طرح احکامات جاری نہیں کر سکتے تو اس پر جب آرگومنٹ ہو رہا تھا تو جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج نہیں پہلے دن ہونا چاہیے تھا جو پارلیمنٹ جب سے بنی ہے کہ پارلیمنٹ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پاکستان کا باقی سارے اس کے ماتحہت ہیں کچھ ادارے جو انتظامیہ کے ادارے وہ تو سارے کے سارے پارلیمنٹ کے ماتحہت ہو جاتے ہیں کچھ آئینی ادارے مطلب عدالت ہو گئی دیگر آئینی ادارے ہو گئے تو وہ پارلیمنٹ کی بنے ہوئے قانون اور آئین کتاب ہیں اس کے تحت چل سکتے اس کے بغیر نہیں چل سکتے تو لہذا پارلیمنٹی سپریم ہے تو شیخ رویل ازگر صاحب نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ کوئی اس بات کا علم نہیں جب انہوں نے چیلنج کیا اس بات کو لے کر کہہ رہے ہیں کیا ہائی کورٹ کے اس بات کا علم نہیں کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم اور چیئرمنٹ کے پاس جوڈیشل پاوز ہیں عجیب تماشا بنا ہوا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں آپس کی چپکلش سے ہم کمزور ہو رہے ہیں وہ زمانے چلے گئے جب ایک گال پر تھپڑ پڑنے پر دوسرا گال آگے کر دیتے تھے مجھے ایک گال پر تھپڑ پڑے گا تو میں اس کا گال لال کر دوں گا یہ انہوں نے فاضح الفاظ میں ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا اور اگر کوئی پھر یہ ظاہر ہے یہ جو جواب یہ تو نیب کے اوپر ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہمیں اتصاب کے لئے بلا بلا کے اور ہماری عزتیں رول رول کر اب آپ یہ کہیں کہ جی اب آپ کا اعتصاب نہیں ہو سکتا نہیں ہم آپ کا اعتصاب کریں گے جس کو آگے نورالم خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا اعتصاب کریں ہم آپ کا اعتصاب کریں گے خواتین کو حراسہ کرنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال برداشت نہیں کریں گے اچھا جی ڈی جی نیب صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ جو بہرحال اب معاملہ کیونکہ سارا آرگومنٹ چلتا رہا ہے لیکن جو اس میں آگے چل کر چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس میں کہا گیا اپنا قائم مقام جو تھے چیئرمن نیب کے ظاہر شاہ صاحب انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ انتیام وہ کیا ہوتا ہے امتیازی سلوک کر رہے ہیں ہمارے افسران کا آپ جو ہے وہ اساسیں مانگ رہے ہیں جبکہ آپ کے دوسرے سرکاری داروں کے افسران کے اساسیں آپ نے کبھی نہیں مانگے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ تو ڈیکلیریشن دیتے رہتے لیکن جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مانگے تو دے دے اگر آپ نے ڈیکلیریشن ڈیکلیر کیے ہوئے ہیں ریٹرنس فائل ہوئی ہوئی ہیں تو آپ نے پورے کے پورے جا کر ان کو دے دے کیونکہ عام افسر اور نیب کے افسران میں فرق ہے عام افسران کے پاس اتنا اندھا اختیار نہیں تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کر انظر کر دے یہ نیب کے پاس تھا اگر نیب کے اوپر الزامات آ رہے تھے کہ یار یہ اپنا آثورٹی کا مسیوز ہو رہا تھا اور یہاں تک کہ ایک خاتون کو جو ہے ریس کیا جا رہا تھا باقی معاملات ایک نہیں کئی باقی معاملات اپنی جگہ تو اس پر پھر تو اہت صاحب تو ہوتا ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی کے چیئرمن نور عالم خان صاحب نے کہ جی سابق چیئرمن ہے سابق چیئرمن ہے جاوید اکبال ریٹائرڈ جسٹس جاوید اکبال صاحب جسٹس کہنے کہتے ہوئے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس ایک خاتون جاتی ہیں جن کے شوہر جو ہے وہ لا پتہ ہیں وہ اپنا درد رونے جاتی ہیں وہ اپنا دکھ سنانے جاتی ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں الزام لگے ہوئے دو مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک جاوید اکبال صاحب نے کوئی اس کی تردید نہیں کی جب پبلک اکاؤنس کمیٹی ان کو پلیٹ فرم مہیا کر رہی ہے کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے تو اپنے آپ کو اپنا دامن صاحب کرنے کے لیے اپنا دفاع کرنے کے لیے وہاں وہ نہیں جا رہے ہیں تو اس کے لیے کہا تھا پبلک اکاؤنس کمیٹی کے چیئرمن نورالم خان صاحب نے کہ پھر میں گرفتار دیا وہ اریسٹوارنٹ جاری کروں گا عدالت کو یاد کرایا ہے شیخ روحیلسگر صاحب نے کہ ہمارے پاس جیوڈیشل پاورز ہیں تو ایک عدالت دوسری عدالت بہرحال تو اب کیونکہ جو پبلک اکاؤنس کمیٹی کے اگینسٹ چاہے سلیم شہزاد صاحب گئے یا چاہے قائم مقام چیئرمن نیب گئے وہ یہ کہہ کر گئے تھے لیکن کاروائی سے منع کر دیتے تو کاروائی کیا ہونے جا رہی تھی جس کی وجہ سے دوڑے دوڑے عدالت میں گئے وہ یہ تھی کہ چیئرمن نیب کے ریسٹوارنٹ جاری کرنے کا آرڈر آنے والا تھا اب گیارہ آگست کو طلب کیا گیا ہے سابق چیئرمن نیب کو یعنی میں سابق چیئرمن نیب کی بات کروں ریسٹوارنٹ کی اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ اگر یہ پہلے کام کرتی رہتی اس طرح چاہے خرشی چاہ صاحب کا زمانہ تھا چاہے چودری نصار علی خان صاحب کا زمانہ تھا پھر نظیم افضل چند صاحب نے وہ جو ان کے زمانے میں جب وہ شیئرمن تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے ریجسٹرار سے حساب کتاب پوچھا تھا تو وہ افتخار چودری صاحب کا زمانہ تھا اور انہوں نے کہا ہم تو حساب کتاب سے بالا ہیں اب پبلک اکاؤنس کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کوئی کی جا سکتی ہے کہ انصاف پر مبنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ صرف حساب برابر کرنا ہو نہیں انصاف پر مبنی کام ہوگا اور جن کے خلاف کوئی زیادتی ہے جن کے ساتھ ہوئی ہوں ان کو انصاف فرام ہوگا چاہے پھر وہ تیعبہ گل ہے یا پھر اگر تیعبہ گل کسی کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ تو ابھی ثابت ہونا چیزیں باقی ہیں اچھا جی اب معاملہ ہے بولیاں لگنے کا بائیس کو پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے اپنا وزیر اعلیٰ کا بلکہ الیکشن کیا ہے رن آف الیکشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور آئی کورٹ کے آرڈر کے مطابق سولہ اپریل کے الیکشن میں کیونکہ پچیس سرکان جو ہیں وہ کر دیئے گئے تھے ڈی سیٹ تورہ نے کہا کہ جی ایک بار دوبارہ گنتی کروا لیں کیونکہ وہ وہ نمبری وہ جو انعراف کرنے والوں کا ووٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کاؤن نہیں ہوگا تو ایک بار پھر کروا لیں اور جس کے پاس میجورٹی ہو اہمان کے اندر موجود ارکان کی وہ وزیر اعلیٰ تب اس کے لیے مسلمی قنون تو برملا کیا چکی ہوئی ہے آسف زردائی صاحب لگے پھر رہے لاور میں چوزر شجاب صاحب صاحب سے ایک ملاقات کی دوسری ملاقات ہونے جا رہی ہے اس پر رانہ ساناولہ صاحب نے کہا تھا جی پھر دو چار ارکان پانچ ارکان سات ارکان غائب ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے بعد پھر ایک چیز سامنے آئی جو پہلے بھی آئی تھی مارچ میں مارچ ابھی پیچھے مارچ اور اس سے پچھلے مارچ میں یعنی دوہزار اکیس اور بائس کے مارچ کے دوران دوہزار اکیس کے مارچ کے دوران جب سینٹ کا انتخاب چل رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی عمران خان صاحب مسلسل ایک نیریٹیو لے کر ایک بیانیاں ایک پروپیگنڈا انہوں نے بنا لیا تھا کہ جی ہمارے ارکان کو خرید آ جا رہا ہے بولیاں لگائی جا رہی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سینٹ کا الیکشن روکا جائے ہو گیا سینٹ کا الیکشن حفیظ شیخ جیت گئے عمران خان صاحب حکومت میں تھے عروج پر تھے حفیظ شیخ خار گئے یسر عزا گیلانی جیت گئے اچھا جی پھر تحریک ادم اعتماد عمران خان صاحب کے اگنس تو اس وقت بھی یہی بولیاں لگ رہی ہیں سندہ اس میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یعنی ہمارے ارکان کو خرید آ جا رہا ہے آسیزرداری خرید رہے ہیں فلان صاحب خرید رہے ہیں سپریم کورڈ میں گئے ادھر گئے ادھر گئے لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوا کہ تحریک ادم اعتماد میں عمران خان صاحب کو گئی شکست جتنا روکنے کی کوشش کی لیکن آغاز کیا کہ میرے ارکان کو خرید آ جا رہا ہے پھر امریکی سازش نکالی جو کچھ کیا لیکن بہرحال بڑی محنت کے بعد بھی عمران خان صاحب آر گئے ہم نے گزارش تب بھی کی تھی کہ امران خان صاحب اس طرح کے بیانیے بنانے جلسے کرنے اور لاک ڈاؤن کرنے کی دھمکیاں دینے زیادہ خطرناک صابت ہو جاؤں گا کہنے کے بجائے اگر اپنے ارکان کو انگریز کر لیتے تو بچت ہو جاتی لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا تھا اب پھر تحریک ادم اعتماد میں جس طرح ہارے اسی طرح سینٹ کے انتخابات میں جس طرح ہارے اسی طرح کی صورتح بنی ہوئی ہے پنجاب میں پرسوں بائیس کو ووٹنگ ہونی ہے اب پی ٹی آئی امران خان صاحب اب مجھے نہیں پتا الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ابھی عدالتوں نے ثابت کرنا ہے امران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ ہمارے ارکان کو پچاس پچاس کروڑ روپے میں خریدا جا رہا ہے یہ امران خان صاحب کا ٹوئٹ اس کو اب مسلسل ایکو کیا جا رہا ہے امران خان صاحب نے کہا کہ جیسے سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ کی تاریخ سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی اس کی تاریخ دورہ ہی جا رہی ہے ارکان اسیمبلی کو خریدنے کے پیچھے کرپشن پر این آر او لینے والے آسف زرداری کا ہاتھ ہے آسف زرداری کرپشن سے لوٹی ہوئی رقم لوگوں کو خرید رہے ہیں زرداری کو جیل میں ہونا چاہیے یہ امران خان صاحب نے کہا فواد چودی صاحب نے بھی کہا آسف زرداری، ایرانہ سندھاولا اور ان کو جیل میں ہونا چاہیے اتا تارڑ کو اب یہ بات شیخ رشید صاحب نے بھی کی کہ آسف زرداری جہاں ہوتے ہیں وہاں منڈی لگتی ہے وہاں ڈالروں کے عوض لوگ بکتے ہیں اچھا جی اب جو معاملہ ہے اسی سے جڑا ہوا لاہور آئیکون میں ایک رکن چلی گئی پی ٹی آئی کی اپنا زینب عمر انہوں نے الزام آیت کیا کہ جی ان کو دھنکیاں دی جا رہی ہیں ازر صدی کے ایڈوکیٹ نے وہ لاہور آئیکون میں درخواست دائر کی عدالت نے کہا جی جن کو دھنکیاں مل رہی ہیں کوئی واتس ایپ میسیجز یا جو بھی کچھ ہے وہ ریکارڈ کے ساتھ لگا دیں اور رانہ سندھاولا صاحب کو کل وزیر داخلہ کو عدالت نے کر لیا طلب یہ معاملہ یعنی اب دیکھتے ہیں پرسو الیکشن میں کیا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تھا آصفہ بھٹو زرداری کا آصفہ بھٹو زرداری آج حیدر آباد میں نکلی ہیں بلدیات انتخابات کو جو کیمپین آخری مراحل میں ہے تو اس کو وہ لیڈ کر رہی ہیں اب بلدیات انتخابات جو سندھ میں ہونے جا رہے ہیں وہ یعنی دوسرے مرے لے کے کراچی اور حیدر آباد میں اس پر تو میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کل اپنا کل صبح کے ویلاگ میں کہ کیا صورت آل ہے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ عمران خان صاحب نے اڑان پکڑ لی ہے اور اگریسیو پولیٹکس اپوزیشن عمران خان کی مخالف اپوزیشن نے کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو زرداری کو پنجاب میں انگیج کر سکتی ہے تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے فیلال حیدر آباد میں بلدیات انتخابات کے لیے ان کو میدان میں اتارا گیا ہے لیکن جیسے ہی الیکشن موڈ میں جائے گی پیپلز پارٹی تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو اتارا جائے گا بنیب نواز صاحبہ تو ایسے ہی میدان میں لیکن بلدیات انتخابات پر جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں سننے اس پر کل کے ویلاغ میں گزارش ہوگی اب تک کے لیے تنا ہی اللہ حافظ